بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہی ہیں پکوڑے کیونکہ ماشاءاللہ سے کچھ دنوں میں رمضان شروع ہونے والا ہے تو ہم پکوڑوں کی ریسے بھی شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے آلو لے لیا ہے دگری بنادہ گلو ہے پالک ہے اور پیاس پانچ چپ پیاس ہے میرے پاس اور بندگو بھی سبز مرچ سبز دھنیا اور بیسن تو آپ سب سے پہلے ہم ان کو کٹ کر لیتے ہیں اب یہ ہماری چیزیں ساری جو ہیں وہ کٹ ہو گئی ہیں اس میں پیاس آلو میں نے لمبے لمبے کٹ لیا اور پالک کو بھی میں نے بارک بارک کٹ لیا سبز مرچ اور سبز دھنیا اور بیسن کو میں نے چھان لیا اور یہ جو ہمارے مسالے ہیں اس میں میں نے نمک سرخ مرچ سابت دھنیا اور آم چور اور اجوائن اس میں میں نے آم چور ڈالا ہے تھوڑا سا اور گرم مسالہ سابت گرم مسالہ کوٹی ہوئی سرخ مرچ پیا اور یہ بیسن میں نے چھان لیا اور اب ہم اس کے اندر ساری چیزیں شامل کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے پالک ڈال لیا اب میں آلو اس کے اندر شامل کر لیتی ہوں اور آلو کے بعد ہم اس میں پیاز وغیرہ شامل کر لیتے ہیں جو ہم نے کٹ کے رکھے ہیں اور اب ہم سبز مرچ اور سبز دھنیا شامل کر لیتے ہیں اس میں اور اب جو ہم نے مسالے ہیں وہ ڈال لیتے ہیں سوکہ دھنیا میں نے ڈال لیا پہلے سرخ مرچ ڈال لیتے ہیں اس کے اندر اور زیڑہ سابت گرم مسالہ اور جوائن اور آم چور اناردانہ بھی اس میں ڈال لیا ہے اور اب ہم اس کو جو کٹی ہوئی ہمارے پاس سرخ مرچ تھی وہ بھی میں نے اس میں شامل کر لیتے ہیں اور ایک گلاس میں نے یہ رکھا ہے اس کو بھی ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں اور چولہ آن کر لیتے ہیں تاکہ گھی جو ہے وہ ہمارا گرم ہو جائے تو یہ جو باقی ہمارا مسالہ اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح مسالہ جو ہے وہ ہمارا مکس ہو گئے اور اور گھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا گرم ہو گئے کے نہیں تو اس میں ہم تھوڑا سا پہلے ڈال کے چیک کر لیتے ہیں کہ گھی گھرم ہو گئے کے نہیں گھی ہمارا گرم ہو گئے تو اب ہم اس میں پکوڑے جو ہے وہ ہمارے ہی ڈالنے لگ جاتے ہیں اس میں ڈالنا شروع کر لیتے ہیں اب ان کو ہم اچھی طرح پکائیں گے تاکہ اندر سے بھی پک جائیں اور یہ گولڈن براؤن سے ہو جائیں تو اب یہ گولڈن براؤن ہونے لگے ہیں تو یہ جی ہمارے گولڈن براؤن ہو گیا ان کو ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو یہ ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں تو کافی خستہ لگ رہے ہیں تو آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا پکوڑے ہمارے تیار ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں پیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تھانک یو اللہ حافظ